شیخ ایسا ہے کہ بہت سارے حافظ قرآن نماز تراوی کے دوران یا کاری القرآن بھی یا جنہیں قرآن کریم حفظ نہیں بھی ہوتا ایسے ہی یعنی امامت کے لیے امام آگے جاتا ہے اور آواز اچھی ہے خوبصورت ہے تو وہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یا موبائل سے دیکھ کر پڑھنا اس کے مطلع کیا ہوگا دیکھیں بنیادی طور پر تو اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے نا جائز ہے اور آج سے کوئی احتیاطاً چالیس سال کہہ دیتا ہوں پہلے تو میکسیمم آئیمہ سعودی عرب کے دیکھ کر پڑھاتے تھے نماز تراوی حفظ والا کوئی بہت کمر جہان تھا وہاں پہ پاکستان سے کاری جاتے تھے انڈیا سے آتے تھے ان کے لوگ قرآت میں بہت پیچھے تھے عرب ہیں مگر دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا تھا اکثر کو تو اب اللہ کا فضل ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے تو باقی جو چھوٹے ملک ہیں جیسے بہرین ہے جیسے امہان ہے جیسے تو وہاں آج بھی لوگ دیکھ کر تراوی پڑھاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوتا تھا ذکوان وہ بھی ان کو دیکھ کر مصحف سے دیکھ کر پڑھاتا تھا تو جائز ہے پڑھا جا سکتا ہے موبائل سے دیکھ کر پڑھا دے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بلا وجہ جہاں ضرورت نہیں وہاں قرآن نہیں پکڑنا چاہیے مثلا ان ایک سامے ہے اس نے امام صاحب کو غلطیاں بتانی ہیں تو اس کی تو مجبوری کہلیں یا ضرورت کہلیں یا مسلحت کہلیں لیکن جو عام لوگ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ پکڑیں میں ایک دم حرام تو نہیں کہتا مگر یہ کہ نہ پکڑیں کیونکہ ایک تو ہاتھ پر ہاتھ ہونا چاہیے اور ان کا ہاتھ ہاتھ پر نہیں ہوتا اور دوسرا نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے تو اس لئے بہتر ہے کہ وہ نہ پکڑیں خشور خدوں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ امام کو غلطی بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے وہ آپ آیت کے شروع سے بتائیں یا اس سے بھی شروع سے بتائیں تو وہ امام صاحب واپس آئیں گے تو پڑ لیں گے لیکن وہ جب زیادہ لوگ پکڑ کر گھڑے ہوتے ہیں تو سب بولنا شروع کر دیتے ہیں ہاں تو اس سے بھی بدمزگی ہوتی ہے ہے